آج اس کا مطلب ہے آج جو جلسے میں تقاریر تھیں وہ مفامتی تھیں اور مضاہمتی نہیں تھیں جی تقاریر جو تھیں وہ زیادہ تر جنرل رکھی گئی تھی اور زیادہ تر حکومت جو پولٹیکل گورنمنٹ ہے ان کو ٹارگیٹ کر کے گھیتے گی اسٹابلشمنٹ کو ٹارگیٹ کر کے کسی قسم کی کوئی تقاریر جو ہے وہ نہیں کی گئی زیادہ تر جو ہے اور اس طرح کی جو وائلیشن جو پروٹیکل ٹیکنیکلی پی ٹی آئی گورنمنٹ کے درمیان اور پنجاب گورنمنٹ کے درمیان تیع ہوئے تھے اگر دیکھا جائے تو آج اس جلسے میں ان تمام پروٹیکل کو جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے کہ ان کو مدن نظر رکھا جائے اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ جلسہ کیا جائے پی ٹی آئی کے چیئرمن گوھر علی جو یہاں پر انہوں نے تقریر کی انہوں نے بھی فارم 47 اور 45 کی بات چیت کی اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی اسٹیبلشمنٹ کو جو ٹارگٹ نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماد اذر کی تقریر تھی اس میں بھی کوشش کی گئی کہ جو پولٹیکل گورنمنٹ ہے اسی کو ٹارگٹ کیا جائے دیگر جو لوگ تھے انہوں نے بھی پولٹیکل ٹارگٹ پولٹیکل جو گورنمنٹ اس کو ٹارگٹ کیا اور پھر جو آئینی ترمیم ہے اس کا تذکرہ کر کے پولٹیکل جو گورنمنٹ اس کو ٹارگٹ کیا گیا کہ انہوں نے غلط سٹیپ اٹھایا اور یہ انہوں نے جلد بازی کی ہے تو اس طرح کی تکاریت کی تکاریت تھی کہا گیا تھا کہ جو مفرور اور اشتہاری آئیں گے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اب آج حماد ادھر آئے تو وہ مفرور اور اشتہاری ہیں وہ نکل گئے ہیں یا گرفتار ہو گئے ہیں جی پی ٹی اے کے جو ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ حماد ادھر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں پولیس کی ایک پارٹی جو تھی وہ جلسہ گاہ میں بالکل آئی اور انہوں نے حماد ادھر کو تلاش کرنے بھی کوشش کی لیکن حماد ادھر جو تھے وہ اپنی تقریر کرنے کے فوراں بات جو تھے یا تو وہ اکیلے نکلے ہیں یا وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے پی ٹی اے کے لوگوں کا بارل یہ کلیریٹی کے ساتھ دعویٰ ہے کہ پولیس نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی جس میں پولیس کامیاب نہیں ہو سکی اور حماد ادھر سے یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اچھا حماد ادھر کے علاوہ یہاں پر اگر بات کی جائے تو جتنے بھی جو لوگ تھے تقریر کرنے والے ان میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جسے کہا جائے کہ وہ بیل پہ نہیں ہے یا وہ وانٹیڈ ہو گورنمنٹ کو اس طرح ہی کوئی سیچویشن نہیں دیکھنے کو ملی تو حماد ادھر یہ ایک واحد بندہ ہے جن کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا جو کہ یہاں سے بارال گرفتار نہیں ہوئے